ناظرین دل اویز کی لاسٹ اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپلی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتیں ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہابو دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہابو دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کہ سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو اسٹیپلی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتیں ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو اپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے آفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ٹیپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہابو دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہابو دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل عویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل عویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل عویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل عویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل عویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے آفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل عویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل عویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اس اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل عویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل عویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل عویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل عویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل عویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل عویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل عویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل عویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل عویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل عویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل عویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل عویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سٹیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپلی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل عویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل عویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل عویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل عویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل عویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتیں ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اویز دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اسٹیپلی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے آفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لیں مگر سکندر فاریہ کو اپنے اویز دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے آفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہابو دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہابو دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ٹیپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس ہویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ ہویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس سٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اویز دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین نے کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑائیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسئومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تو ناظرین کیا نواب شہاب و دین کو مافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سکندر دل اویز کے پاس حویلی آئے گا اور دل اویز سے کہے گا اچھا ہوا آپ حویلی چھوڑ آئیں میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا آپ کی گھبراہت کو آپ کی مسومیت کو اور آپ کے پیار کو تو دل اویز سکندر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی جس پر سکندر کہے گا ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے میرے ساتھ نہ جانے کا مگر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا اور دوسری جانب جب فاریہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گی کہ سکندر نے دل اویز کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں میں الہدگی ہو چکی ہے تو وہ سکندر سے ہم دردی کرے اور اس کی محبت حاصل کر لے مگر سکندر فاریہ کو اپنے اوفیس دیکھ کر انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور فاریہ کو دھکے مار کر نکال دے گا جب سکندر بہت زیادہ اداس رہنے لگے گا تو سکندر کی والدہ کہے گی کہ بیٹا تم تو دل اویز کو لینے گئے تھے وہ کیوں نہیں آئی جس پر سکندر کہے گا اچھا ہوا وہ نہیں آئی جہاں رشتوں کا احساس نہ ہو برائے نام رشتے ہوں ان رشتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ اسی دوران آپ دیکھیں گے نواب شہاب و دین تمنا بیگم کے قتل میں پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے مجھے اس کی سزا چاہیے تناظرین کیا نواب شہاب و دین کو معافی مل جائے گی یا پھر اور دوسری جانب کیا سکندر اور سکندر کی فیملی آ کر دل اویز کو واپس اپنے گھر لے جائے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو